فصبر اب آخری بات حضور سے فصبر کما صبر اولو العظم من الرسل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العظم رسول آپ سے پہلے صبر کرتے رہے ہیں یہ اولو العظم من الرسل عام طور پر خیال یہاں کہ پانچ ہیں بعض حضرات سات شمار کرتے ہیں حضرت حود حضرت سالح کو بھی شامل کرتے ہیں لیکن پانچ پر چونکہ اسی سلسلہ سور کی صورت سورہ شورہ جس میں پانچ کا ذکر ہے شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسا وعیسا حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسا حضرت عیسا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وسلم یہ اولو العظم من الرسل ہیں اور اس میں جو یوں سمجھئے کہ عظم اور صبر کا معاملہ حضرت ایک اعتبار سے حضرت نوح سب سے آگے ہیں سارے نو سو برس تک جو ہے انہیں سمر کرنا پڑا فَلَمِ سَفْئِيمَ أَلْفَصَلَتِنِ اللَّهِ خَمْسِينَ عَامًا اور ایک ذاتی تکلیف اس میں حضرت عیوب علیہ السلام ان کو جس کوفت ذاتی تکلیف بیماری نہایت ہی تکلیف دے بیماری تو اس میں ان کا سبر عیوب اس اعتبار سے مشہور ہے فَاسْمِرْكَمَا سَبْرَ وَلَا تَسْتَاجِلْ لَهُمْ اور ان کے لئے جلدی نہ کیجئے کیا مطلب یہ خیال جو کبھی شاید حضور کے دل میں بھی آ جاتا ہو لیکن یہ کہ دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں آنا تو بالکل قرین ایک قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا کیوں نہیں یہ کس طریقے سے بلال کو کیسے مار رہا ہے یہ امیہ ابن خلف اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ شل کیوں نہیں کر دیتا وہ تو علا کل شہن قدیر ہے اور اس قوم کو کرتے کی مولد دی جائے گی کیوں نہیں ان پر عذاب آ جاتا جیسے کہ عذاب آیا تھا پچھلے قوموں کے اوپر فرمایا نہیں پچھلی صورت میں اسی پر ختم ہوئی تھی کہ اے نبی اہل ایمان سے یہ کہیے کہ ذرا ان کو ابھی معاف کریں ابھی ان کو کچھ عرصے کے لئے چونکہ جو ہمارا ابھی فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی وہ وقت عذاب کا نہیں آیا ہے تو ابھی یہ ذرا درگزر کرتے رہے ہیں وہی بات یہاں خاص طور پر باہد کے سیغے میں خطاب کر کے حضور سے کہی جا رہی ہے فَاسْبِرْكَمَا سَمَرَهُ الْلَقْمِ مِنَا رُسْلُ وَرَا تَسْتَاجَ اللَّهُمْ تَسْتَاجِ اللَّهُمْ ان کے لئے جلدی نہ کیجئے قَانْنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُونَ جس دن کے یہ دیکھیں گے اس عذاب کو جب عذاب آئے گا تو ایسے محسوس کریں گے لیکن حذا یہاں پر محضوف ہو گیا حذاب آئے گون بلا یہ پہنچا دینا ہے فَحَلْ يُحْلَكُ عِلْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ تو حلاق تو وہی کیے جائیں گے کون حلاق کیا جائے گا سوائے ان کے جو نافرمان لوگ